اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شاہی ٹکڑا کی ریسپی شیئر کروں گی ویسے تو شاہی ٹکڑا ہمیشہ بنائی جاتی ہے لیکن رمضان کے مہینے میں افتار کے وقت کیا خاص ریسپی ہے بہت ہی سوفٹ بلکل موہ میں گھول جانے والی کریمی کریمی سی شاہی ٹکڑا بن کر تیار ہوئی ہے تو آئیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے 10 سے 12 سلائس والی بریڈ لیا ہے ہم نے اب اس کے کنارے میں جو براؤن والا سائٹ ہے اسے ہم کہنچی سے کٹ کر الگ کر دیں گے کہنچی کی جگہ آپ چاکو سے بھی اسے کٹ سکتی ہیں ان بریڈوں کو ہمیں فرائی کرنا ہے اس لیے ہم ان کی سائٹ کو الگ کر دے رہیں کیونکہ آپ پہلے سے ہی براؤن ہے اگر اسے فرائی کریں گے تب یہ اور زیادہ براؤن ہو جائے گا لیکن اگر آپ اسے سائٹ کرنا نہیں چاہتی ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ایسے ہی فرائی کر لیں لیکن دھیان رکھئے گا کہ یہاں چلے نہیں یہ دیکھئے اسی طرح ہم سارے بریڈ کے کناروں کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے ہم نے سارے بریڈ کے کناروں کو کٹ کر لیا ہے اب جو یہ کنارے بچے ہوئے ہیں اسے فیکیے گا مت اسے گرائنڈ کر کے بریڈ کرمز بنا کر یوز کر لی جے گا اب ہم اس کے لیے چاشنی بنا کر ریڈی کر لیں گے ایک کپ یہاں پہ ہم نے شکر لیا ہے اور اسی کپ سے آدھا کپ اس میں پانی ایڈ کریں گے اسے چلاتے ہوئے ہم میڈیم فلم پہ پکائیں گے سیفرون یا پھر اسے کیسر بھی کہا جاتا ہے آٹھ سے دس دھاگے اس میں ایڈ کر دیں گے ویسے یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو اسے اسکیپ کر دیں اس کی جگہ پہ آپ اورنج پھوٹ کلر ون پینچ ایڈ کر دیں ایک یا دو تار کی چاشنی ہمیں نہیں بنانی ہے شکر کے گھل جانے کے بعد اسے تھوڑی دیر اور پکا لینا ہے دو انگلیوں کے بیچ اس طرح رکھ کر دیکھے گا کہ اس میں چپ چپا آ رہا ہے یا نہیں یہاں بلکل ریڈی ہے اب ہم فلم بند کر دیں گے ایک پین میں ہم نے اویل گرم کر لیا ہے ایک ایک بریٹ کی سلائس اس میں ڈال کر فرائی کر لیں گے اس طرح اس کی سائٹ چینج کرتے ہوئے ہمیں اسے فرائی کر لینا ہے یہاں دیکھئے اس کا کلر گولڈن ہو چکا ہے ایک ایک کر ہم اسے پیپر ٹاول پر نکال لیں گے اسی طرح ہم دوسرے بریٹ کی سلائس بھی فرائی کر لیں گے فرائی کی ہوئے بریٹ کو گرم چاشنی میں ڈالتے جائیں گے اور اسے ایک منٹ کے لیے رہنے دیں گے ایک منٹ کے بعد اسے چاشنے سے نکال کر اور الگ برطن میں سیٹ کر لیں گے اسی طرح دوسرے بریٹ کی سلائس بھی اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور ایک منٹ کے بعد اسے بھی ہم پلیٹ میں نکال لیں گے یہاں دیکھئے سارے بریٹ کی سلائس کو ہم نے چاشنی سے باہر نکال لیا ہے اور جو چاشنی بچی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے اور اب ہم اسے سائٹ پہ رکھیں گے اور اس کے لیے روڑی تیار کر لیں گے ایک پتیلی میں ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے دودھ ہم نے پیکٹ والا لیا ہے اگر آپ گائے کا یوز کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں دودھ ہمیں بوئل کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں اوبال آ چکا ہے اسے چلا دیں گے اب اس کے اندر شکر ایٹ کریں گے شکر ہم نے ون فورت کپ یعنی کی فور ٹیبل اسپون لیا ہے روڑی ہمیں بہت زیادہ میٹھی نہیں بنانی ہے اس لیے شکر کی قوانٹیٹی کو کم رکھا ہے اسے چلاتے ہوئے ہم اسی طرح پکائیں گے میڈیم فلیم پہ اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے آدھا کپ کنڈینس ملک اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک نہ ہو تو آپ اس کی جگہ ملک پودر بھی یوز کر سکتے ہیں اسے لگاتار چلاتے ہوئے پکانا ہے اس میں شکر اور کنڈینس ملک دونوں اچھی طرح مکس ہو چکی ہے اب اس میں ایٹ کریں گے کون فلور دو ٹیبل اسپون کون فلور میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا لکوٹ تیار کر لیا ہے دیرے دیرے اس میں ایٹ کرتے جائیں گے اور چلاتے جائیں گے اس کی آرومہ بڑھانے کے لیے ون ٹیبل اسپون روز وارٹر آئٹ کریں گے اور اسے لگاتار چلاتے ہوئے ہمیں ایک منٹ کے لیے پکا لینا ہے آپ اس کی کنسسٹن سے دیکھ سکتے ہیں ہمیں بلکل ایسا ہی چاہیے فلم بند کر دیں گے اور گرما گرم لکوٹ ہم بریڈ کے اوپر ڈالتے جائیں گے بریڈ ہم نے ایک کے اوپر ایک رکھ کر سیٹ کیا ہے سارا لکوٹ اس کے اوپر ڈال دیں گے اب ہم اس کی گارنشنگ کر دیں گے چاپ کے ہوئے بادام اور پسٹے سے آپ اپنے حساب سے اس کی گارنشنگ کر سکتے ہیں تھوڑا سا چیری ڈال دیں گے سلور پیپر یعنی کی چاندی کا ورک لگا دیں گے یا لیجے بہت ہی مزیدار بلکل موہ میں گھل جانے والی شاہی ٹکڑا بن کر تیار ہے یا تھوڑی دیر میں اچھی طرح سیٹ ہو جائے گی شاہی ٹکڑا اچھی طرح سیٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر دیسی گھی ڈال دیں گے 2 سے 3 ٹیول سپون اب میں اسے کٹ کر آپ کو دکھاتی ہوں کیا کتنی پرفیکٹ بن کر تیار ہوئی ہے یہاں دیکھئے کتنی سوفٹ اور کریمی سے بن کر تیار ہوئی ہے تو افتار کے وقت میری اس ریسی پی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر اچھی لگے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنی فیملی اور فرنس میں شیئر کر دیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کوکویت لادلی کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ